اسلام علیکم ٹوال تو آج ہم ہیدرابادی فیمس لگن کا خیمہ اور پلین لخمی بنا کر تیار کرنے والے ہیں اس ریسیپی کو دعوت کے ٹیم پر شادیوں کے ٹیم پر بنا کر سرف کیا جاتا ہے یہ ریسیپی بیسٹ رہے گی رمضان میں اگر دعوت پریپیر کرنا ہو یا پھر گھر میں بھی کچھ سپیشل سا پریپیر کرنا ہو تو لگن کا خیمہ بہت یمی اور بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اس کے ساتھ پلین لخمی اچھا کمبینیشن رہے گا یہ ایک یونیک ٹیسٹ رہے گا بچوں اور بڑوں کو سبھی کو بہت زیادہ پسند آتا ہے یہ ہیدراباد کی فیمس ریسیپی ہے بنانے میں بہت آسان لیکن ٹیسٹ میں بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی آسان اور سیمپل وے میں بہت ہی ایزی ٹپ سینٹرکس کے ساتھ ہم لگن کا خیمہ اور پلین لخمی بنا کر تیار کریں گے اگر آپ کو صرف میدہ نہیں لینا ہے تو ایک کپ میدہ ایک کپ گہوں کاٹا بھی لے سکتے ہیں اب ہم میدے کے حساب سے آدھے چمچ نمک اٹھ کریں گے ایک ادھت ہم اس میں انڈا اٹھ کریں گے انڈے کے لیے بیچ میں جگہ بنایں گے میدے میں اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں دو کپ دہی اٹھ کریں گے گاڑا دہی کا یوز کریں گے دو چمچ ہم اس میں گھی اٹھ کریں گے دو چمچ ہم اس میں آئل اٹھ کریں گے ککنگ آئل کو اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو میدے میں ملا لیں گے مکس کر لیں گے اٹھ کے لیے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پہلے ملا لیں گے آٹے کو اچھی طرح سے گننے سے پہلے ہم آٹے میں جو ہم نے گھی ہے تیل ہے انڈا ہے اٹھ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب اچھی طرح سے یہ تمام چیزیں آٹے میں برابر ہو جائیں تو ہمیں اندازہ لگے گا کہ کتنا دودھ لگنے والا ہے ہم اس آٹے کو پانی سے نہیں بلکہ دودھ سے بھیگانے والے ہیں ایک کب دودھ لے لیا ہے ہم نے روم ٹیمپریچر کا دودھ لے لیں گے ہم تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کرتے جائیں گے اور اچھے طرح سے آٹے کو لگاتے جائیں گے جس طرح سے ہم ساموسے کا آٹا لگاتے ہیں تھوڑا سا سخت یعنی کے ٹائٹ ڈو بنا لیں گے ہم اس میں دیکھئے اس طرح سے دو سے تین منٹ تاک اچھے طرح سے گھوننے کے بعد تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کرتے ہوئے ہم نے آٹے کو اچھے طرح سے پریپیر کر لیا ہے اس طرح کی کانسسٹینسی آنے کے بعد اس طرح سے آٹا ہمارا تیار ہونے کے بعد دیکھئے اچھے طرح سے نرم ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ آٹے کو اچھے طرح سے آئل یا گھی سے گریس کر لیں گے اچھے طرح سے آٹے کو اوپر سے لگا لیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ کرنے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے ہم جب تک ہمارا آٹا ریسٹ کر رہا ہے تب تک ہم کیا کریں گے کہ خیمے کے لیے مسالہ پریپر کریں گے جس کے لیے جاویتری لے لیں گے تھوڑی سی ایک چمچ کے خریب ہم اس میں کوابچینی لے لیں گے ایک بڑی الائچی لے لیں گے ساتھ سے آنٹ ہری الائچی لے لیں گے ساتھ سے آنٹ لانگ لے لیں گے دو سے تین انچ کے خریف ہم اس میں ڈالچینی لے لیں گے ایک چمچ ہم اس میں شازیرہ لے لیں گے اب ان تمام ڈرائی سپائسز کو ہم بلینڈنگ جار میں ایٹ کر دیں گے اور اس کا اچھا سا ایک فائن پاڈر بنا کر ریڈی کر لیں گے دیکھئے ہمارا پاڈر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ خیمے کو اچھی طرح سے دھولیں گے اور خیمے کا تمام پانی ہم نکال لیں گے اچھی طرح سے چھنی میں ڈال کر پانی سکا لیں گے اب ہم خیمے میں چند سپائسز ایٹ کریں گے دو چمچ ہم اس میں ادرک لیسن پیسٹ ایٹ کریں گے ایک چمچ ادرک ایک چمچ لیسن لے لیا ہے ایک چمچ ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے دو چمچ ہم اس میں لال میرچ پاڈر ایٹ کریں گے آدھی چمچ ہم اس میں ہلدی پاڈر ایٹ کریں گے اب ہم نے جو ڈرائی سپائسز کا مسالہ پیس کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے ایک چمچ ہم اس میں کالی میرچ اٹ کریں گے ایک چمچ ہم اس میں دھنیا کا پاڈر ایٹ کریں گے اب ان تمام سپائسز کو خیمے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ملا لیں گے اچھی طرح سے ملانے کے بعد خیمے کو اچھی طرح سے کور کر کے سائٹ میں رکھ دیں گے دیکھئے خیمے کو اچھی طرح سے فیلالیا ہے لگن میں اب ہم اس کو کور کر کے خریب آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینٹ ہونے کے لیے تب تک ہم کیا کریں گے بھنا ہوا مسالہ پریپیر کریں گے دو سے تین چمچ کے خریب کھوپرہ لے لیں گے ہم آنٹ سے دس کاجو اور آنٹ سے دس بادام لے لیں گے دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلم پر ہم اس کو بھن لیں گے دو منٹ تک اچھی طرح سے بھننے کے بعد اب ہم کیا کریں گے دو سے تین چمچ کے خریب ہم اس میں خشکش آدھے گے اس کو بھی اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے بھن لیں گے میڈیم فلم پر چونکہ خشکش جلدی جل جاتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو لاسٹ میٹ کریں گے ٹوٹل ہم نے تین منٹ کے لیے اچھے طرح سے مسالوں کو بھن لیا ہے جب اچھی سی اس میں خوشبوں آنے لگے گی تب ہم کیا کریں گے گیاس کے فلم کو آف کر لیں گے اور تمام بھونے ہوئے مسالے کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اچھے طرح سے ٹھنڈا ہونے کے لیے سیڈ میں رکھ لیں گے اب ہمیں چھوٹی سی کڑھائی لے لیں گے جس میں ہم ایک سے دیڑ کپ کے خریب اول ڈالیں گے اس میں ہم دو میڈیم سیس کے پیاس کو اچھے طرح سے فرائی کر لیں گے اچھے طرح سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے ہمیں جس کے لیے تین سے چار منٹ لگیں گے ہائی فلم پر دیکھئے ہائی فلم پر بھنتے ہوئے خریب تین منٹ ہو چکے ہیں اچھے سا گولڈن کلر آ چکا ہے ہماری پیاس اب ریڈی ہے اب ہم پیاس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تلی ہوئی پیاس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے جس کا یوز ہم بعد میں کریں گے تو چلیے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے مسالہ بھن کر سائیڈ میں رکھا تھا اس کو ہم بلینڈنگ جار میں ایٹ کر دیں گے پہلے ہم ڈرائی مسالے کو ڈالیں گے بلینڈنگ جار میں اچھی طرح سے اس کو دردرہ سا ہم پیس لیں گے دیکھئے ہمارے مسالوں کا پاورڈر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس پوائنٹ پر ہم کیا کریں گے کہ اس میں چند چیزیں اور ایٹ کریں گے جو ہم نے پیاس فرائے کر کے رکھی تھی دو میڈیم سائز کیلئے تھی ایک پیاس کے برابر ہم اس میں تلی ہوئی پیاس ایٹ کر دیں گے ایک پیاس کے برابر ہم اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے جس کا یوز ہم بعد میں گانری شنگ میں کریں گے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ایک مٹی کے خریب کوتھے میں ایٹ کریں گے ایک مٹی کے خریب ہم اس میں پودینہ ایٹ کریں گے تین سے چار ہری میٹ چٹ کریں گے ہم اس میں اب ہم اس میں پاؤ کلو کے خریب دہی ایٹ کریں گے یعنی کہ 250 گرامز ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لیں گے لیجی ہمارا مسالہ پسکر ریڈی ہو چکا ہے اب ان مسالے کو ہم خیمے میں لگا لیں گے ہماری خیمے کو رکھے ہوئے خریب آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں چند چیزیں اور ملائیں گے ایک چمچ کے خریب ہم اس میں گھی ایٹ کریں گے تین عدد ہم اس میں نیمبو کا جوس ایٹ کریں گے اب ہم نے جو مسالہ پسکر ریڈی کیا ہے وہ مسالہ اس میں ایٹ کر دیں گے جس کڑھائی میں ہم نے پیاس پرائی کی تھی وہ آئل ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ کے خریب آئل ہے یہ اب ان تمام چیزوں کو خیمے میں اچھی طرح سے ملا لیں گے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے ملا لیں گے تک کہ تمام مسالہ ہمارا خیمے میں مکس ہو جائے چونکہ ہم نے خیمہ بہت رائی رکھا ہے اس حساب سے ہمیں ملانے میں دو سے تین منٹ لگیں گے لیجی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مسالہ اچھی طرح سے خیمے میں مکس ہو چکا ہے اب ہم ایک چھٹکے کے خریب اس میں کیسر ایٹ کریں گے کیسر کو بھی ملا لیں گے خیمے میں کیسر کے ایٹ کرنے سے خیمے میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت ایک دم خوشبو دار خیمہ ہمارا بن کر ریڈی ہوگا اب ہم کیا کریں گے کہ ایک کب کے خریب اس میں ملائی ایٹ کریں گے ملائی کو میں نے گرینڈر میں ایک بار پیس لیا ہے میں نے فریش کریم کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ بازار کا کریم بھی یوز کر سکتے ہیں ریڈی میٹ کریم کریم کو بھی اچھی طرح سے خیمے میں ملا لیں گے ہم مکس کر لیں گے اب ہمارا خیمہ ریڈی ہے گیاس پر رکھنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے کہ گیاس کے فلیم کو آن کر لیں گے اور گیاس پر ایک توا رکھ لیں گے توا پر رکھ کر ہمیں خیمہ رکھنا ہوگا ڈیرک نہیں رکھیں گے ونہ خیمہ نیچے سے لگ جائے گا ایک بار خیمہ اگر لگ جائے نیچے سے تو اس میں سمل خراب ہو جائے گی خیمہ کا ٹیسٹ ہمارا ہے ایک دم بگڑ جائے گا دو سے تین منٹ بعد ہم کیا کریں گے کہ خیمے کو ایک مرتبہ ملا لیں گے دیکھئے اوپر تک اچھی طرح سے بھاپ آ چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک مرتبہ مکس کرنے کے بعد اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر رکھ کر ہم اس کو تیس سے پینٹیس منٹ کے لئے پکاتے جائیں گے بیچ میں بیچ میں ہر چار سے پانچ منٹ بعد ملاتے جائیں گے تاکہ خیمہ ہمارا نیچے سے نہ لگے ایک بار ڈکن ہٹا کر ملاتے جائیں گے اور مکس کر کر ہم پھر اس کو دوبارہ سے ڈکن ڈھاپ کر رکھتے جائیں گے یہ پروسس ہمیں خیمہ کو سکا ہونے تک رکھنا ہے جس کے لئے تیس سے پینٹیس منٹ لگیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر یعنی کہ لو فلیم سے ہلکا سا زیادہ اس کا فلیم رکھیں گے ہم دیکھئے میں آپ کو کنٹینیو دکھاتے جاؤں گی ہر تین سے چار منٹ بعد یا پانچ منٹ بعد جتنے بار بھی میں نے مکس کیا ہے خیمہ کا دیکھئے ٹکشئر ایک دم بدلتے جائے گا خیمہ تھوڑا تھوڑا سا خریب ہوتے جائے گا دیکھئے اس طرح سے کنسسٹنسی ہونا چاہیے ہمیں خیمہ کی اور تین سے چار منٹ کے لئے پکا لیں گے ہم ہلکا سا ٹھیک ہونا چاہیے اور دیکھئے اب ہمارا خیمہ اچھی طرح سے پک چکا ہے اوپر سے آئل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو نوہ لگا لیں گے سٹیم دے دیں گے جس کے لئے کوئلے کو جلا کر رکھ لیا ہے اس پر ایک چمچ کے خریب گھی آئل ڈالیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو بھاپ دے دیں گے ہم گیاس کے فلم کو ہم نے آف کر دیا تھا دس منٹ بعد ہم نے ڈھکن کھل کر دیکھ لیا ہے اچھی طرح سے سٹیم ہو چکا ہے ہمارا خیمہ اب ہمارا خیمہ ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے تو چلیے جب تک ہم کیا کریں گے کہ اس کی لقمی بنا کر تیار کر لیں گے آٹے کو رکھے ہوئے ہمیں خریب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم آٹے کو ایک سو دو منٹ کے لئے اور گند لیں گے دیکھئے زبردست سا ہمارا آٹا ریڈی ہو چکا ہے پرفیکٹ ہے یہ لقمی بنانے کے لئے آٹے کا چھوٹا سا ایک پورشن لے لیں گے ہم دیکھئے اس طرح سے جس طرح سے ہم روٹی کا آٹا لیتے ہیں یعنی کہ پراتھا بنانے کے لئے ایک ڈو لیتے ہیں اس سائز کا ہمیں ڈو لینا ہے اب ہم تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے ایک بیلن کی مدد سے بیلیں گے ہم جس طرح سے ہم روٹی بیلتے ہیں اسی طرح کی تھکنے سونی چاہیے اسی شیپ میں ہم بیل لیں گے اچھی طرح سے پوری روٹی کو پریپیر کرنے کے بعد بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس میں پانی کا چھیٹا لے لیں گے ایک ہاتھ سے دیکھئے اس طرح سے ایک ہاتھ بھر کے پانی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو ایک مرتبہ پانی کو روٹی پر فیلا لیں گے اس کے بعد ہم روٹی کو ہاف اس طرح سے فول کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک نائف لے لیں گے نائف کے مدد سے ہم روٹی کے دونوں سائٹس کٹ کر لیں گے دیکھئے اس طرح سے اب ہم سامنے کا پارٹ بھی اس کا کٹ کر دیں گے تاکہ پروپر اس کا شیپ دے سکے ہم اب ہم کیا کریں گے کہ لقمی کو کٹ کر لیں گے اس سائس کی ہماری لقمی بنا کر ریڈی ہونا چاہیے اسی پروسس سے ہم سارے لقمی بنا کر ریڈی کر لیں گے دیکھئے دو لقمی ہم نے پریپیر کر لی ہیں ایک روٹی سے روٹی کو ہاف فول کر لیا ہے پانی کا چھیٹا دے کر اس کو اچھی طرح سے لقمی کے شیپ میں کٹ کر لیا ہے اسی پروسس سے ہم سارے روٹی بنا کر روخمی پریپیر کر لیں گے دیکھئے اسی پروسس سے ہم نے سارے لخمے بنا کر ریڈی کر لی ہے بہت ہی ایزی اور سیمپل وے میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ٹپس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے ٹرکس کے ساتھ ہم نے پرفیکٹ لخمے بنا کر ریڈی کر لی ہے تو چلی اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں جس کے لیے کڑھائی رکھ لیں گے گیاس پر اور اب ہم اس میں ڈی فرائی کرنے کے لیے آئل ڈال دیں گے دو کپ کے خریب ہم نے اس میں آل ڈالا ہے آئل کی ہلکہ سے گرم ہنے کے بعد گیاس کے فلم کو میڈیم کر لیں گے اور میڈیم ہیٹ پر ہم لخمے کو فرائی کر لیں گے صرف دو سے تین منٹ کے اندر ہماری لخمے اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گی دیکھئے اچھی طرح سے یہ فل نہ سٹارٹ ہو چکی ہے جب ایک مرتبہ اچھی طرح سے یہ فل جائے اس کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے اس سائٹ پر بھی ہم اس کو خریب ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھا آپ نے لخمے کو فرائی کرتے ہوئے خریب دھائی سے تین منٹ ہو چکے ہیں میڈیم ہیٹ پر اچھا سائز پر سنہری کلر آ چکا ہے اس کلر کے آنے تک ہمیں لخمے کو فرائی کرنا ہے تو اب ہماری لخمی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک پلٹ میں نکال لیں گے اسی پروسس سے ہم کیا کریں گے کہ ساری لخمی فرائی کر لیں گے لو فلیم پر یا ہائی فلیم پر نہیں فرائی کریں گے بلکہ میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے ہم تو دیکھا آپ نے کتنے آسان اور سمپل وے میں ہماری ساری لخمے بن کر ریڈی ہو رہی ہے اچھی طرح سے یہ فول بھی رہی ہے زبردستہ اس کا لک بھی آ رہا ہے سنہری سا کلر آ رہا ہے اور یہ نرم بن کر ریڈی ہوگی اس کا دو ٹپس یہ ہے کہ آٹے کو ہلکا ساتھ ٹھیک کیانے کے ٹائٹ ڈو بنانا کر ریڈی کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اسے آدھے گھنٹے کے لیے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھنا ہوگا اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے تو اس طرح سے پرفیکٹ لخمی ہماری بن کر ریڈی ہوگی تو چلیے ساری چیزیں ہماری پکر ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو سرف کرنے کی پروسس کی طرف چلتے ہیں لکن کا خیمہ دعوتوں والا ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے دیکھئے زبردستی فلی فلی سی اگر بازار جیسی دعوت والی ہماری لخمی گھر پر بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا ہرادھنیا پودینہ تلی ہوئی پیاس سے گانش کریں گے چاہے اگر آپ تو اس کو نیمو یا پھر پیاس سے بھی سرف کر سکتے ہیں اگر کسی کو چاہے تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر کسی کو چاہے تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور لگن کا خیمہ بنا کر ریڈی کر لیا ہے رمضان میں گھر والوں کو کچھ سپیشل کھلانا ہو یا پھر دعوت پریپیر کرنے ہو یا پھر افطار کے لیے کچھ اچھا سا گھر میں پریپیر کرنا ہو تو یہ ریسیپی بیس رہے گی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں ملتے ہیں اگلی زبردست ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ and thanks for watching